آئی ایم ایف کا مطالبہ سامنے آیا ہے نئے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری خزانے سے پینشن نہ دینے کی تجویز دی گئی ہے یہ آج کے روزنمہ جنگ اور ڈان نیوز ہیں ان میں یہ خبریں پبلش ہوئی ہیں شائع ہوئی ہیں بڑے دونوں کریڈبل اور مطبر اخبارات ہیں پاکستان کے ایک اردو ناظرین کے لیے اور دوسرا انگلش تو اس میں یہ نئے پینشن نظام کے حوالے سے اس میں خبریں چپی ہیں جس میں تجویز دی گئی ہے وی پی ایس جس کو نام دیا گیا ہے والنٹریلی پینشن سکیم یا سسٹم تو یہ کیا چیزیں ہیں اس کا اطلاق کن ملازمین پر ہوگا یہ کب سے لاغو ہوگا تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ روزنمہ جنگ پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف کا مطالبہ نئے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری خزانے سے پینشن نہ دینے کی تجویز یہ پانچ مارچ دوہزار چوبیس کی یہ خبر تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو بھارتی طرز پر ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری خزانے سے پینشن نہ دینے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر جو ایسی سی پی کے احدیدار ہیں اعلی احدیدار انہوں نے کنفرم بھی کر دیا ہے تو بھارتی طرز پر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پینشن نہ دینے کی تجویز تیار کی گئی ہے سرکاری ملازمین کو تو بھارت میں جو ہے وہ وی پی ایس سسٹم نافذ ہے والنٹریلی پینشن سکیم یا سسٹم تو وہ نافذ ہے تو اسی طرز پر اس ملک میں جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے پینشن کرنے یا نظام تو ذراہ نے بتایا ہے کہ یکم جولائی سے نئی رضا کرانا سکیم لانے کی تیاری کر لی گئی ہے یکم جولائی دوہزار چوبیس سے تمام نئی سرکاری بھرتیاں رضا کرانا پینشن سکیم کے تحت کیے جانے کا امکان ہے سرکاری خزانے سے پینشن کے چار سو اور روپے کا بوجھ ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے مطالبے پر یہ نئی پینشن سکیم تیار کی گئی ہے وزارت خزانہ کے ذراعہ نے کہا ہے کہ پرانے بھرتی سرکاری ملازمین کو پینشن بجٹ سے ہی دی جائے گی جبکہ نئی سرکاری ملازمین کے لیے رضا کرانا پینشن سکیم کے تیار کر لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرانے جو بھرتی شدہ ملازمین ہیں ان کے لیے وہی پرانی پینشن سکیم ہوگی جس کے تحت جو آلریڈی پینشن لے رہے ہیں لیکن جو نئی سرکاری ملازمین بھرتی ہوں گے تو وہ نئی رضا کرانا پینشن سکیم کے لیے ان کو بھرتی کیا جائے گا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ایسی سی پی کی مجوزہ پینشن سکیم یہ ایسی سی پی نے یہ تیار کی ہے سکیم پینشن سکیم تو اس کے مطابق نئی بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے ہر ماہ ایک مقصود رقم کٹے گئی اتنی رقم سرکاری ادارہ شامل کر کے مجموعی رقم نیجی اداروں میں انویسٹ کرے گا یہ پہلے جو ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ کپک میں بھی یہ نافذ علمل ہے پہلے سے تو اسی طرز کا ایک نظام ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب حکومت نے بھی رائش کیا ہے نافذ کیا ہے تو اب وفاق میں بھی وہ نافذ ہونے جا رہا ہے یکم جولائی دوہزار چوبی سے ریٹائرمنٹ پر ہر سرکاری ملازم وہ اسی پینشن ادا کی جائے گی جو نئے بھٹی ہونے والے ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازم کا سرکار سے تعلق ختم ہو جائے گا اس سکین کے طے ملازمت کی تبدیلی کی صورت میں بھی پینشن کی سہولت جاری رہے گی اس وقت ملک میں تیتالیس پینشن فنڈ کام کر رہے ہیں ان فنڈز میں ایک سٹھر ابروپے کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے انویسمنٹ کی جا چکی ہے مجوزہ سکین کے مطابق پرانے سرکاری ملازمین بھی اس سکین میں شامل ہو سکتی ہیں ان کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن وہ شامل ہو سکتے ہیں وفاقی حکومت موجودہ سرکاری ملازمین کی رضا مندی سے ان کو نئی سکین میں منتقل کر سکتی ہے تو دوسری جانب پنجاب میں بھی ملازمین کے لئے رضا کرانا پینشن سکین شروع ہونے والی ہے واضح ہے کہ بھارت کے سرکاری اداروں میں یہ پینشن سکین دو ہزار چار سے رائج ہے تو اب ہم ڈان کو دیکھ لیتے ہیں یہ ڈان کا اخبار ہے یہ خبر ہے اس کی کہ آفٹر کے پی کے پنجاب گورنمنٹ وانٹس ٹو امپلیمنٹ وی پی ایس والنٹریلی پینشن سکین یا سسٹم تو یہ خبر کیا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ ہے یہ خبر آفٹر کے پی کے پنجاب گورنمنٹ وانٹس ٹو امپلیمنٹ وی پی ایس تو یہ بھی وہی خبر ہے جو وفاق کی تھی جنگ میں جیسا کہ ہم نے دیکھی تو پینشن کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ اس سسٹم کو رائج کرنا چاہتی ہے یکم جولائی دو ہزار چوبی سے پنجاب میں نئے بھرتی ہونے والے ملازمین یہ خالدہ حبیب صاحبہ ہیں اس کی ایسی سی پی کی جو ہیں علا عددہ دار انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ پنجاب حکومہ نے بقاعدہ طور پر ان کو اس سکیم کے لیے اپروچ کیا ہے تو ایسی سی پی کی یہ تیار کردہ سکیم اس کو وفاقی حکومت بھی اپنانے جا رہی ہے اور اس کے بعد پنجاب میں بھی اس کو لاغو کیا جائے گا تو یہ ناظرین گرامی تھی ایک important news جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اس میں یہ ہوگا کہ یکم جولائی دو ہزار چوبی سے نافذ ہونے جاری ہے اس کیم جس طرح پہلے پنجن مل رہی ہے already پنجنرز جو پرانے ہیں ان کو ملتی رہے گی family پنجنرز کو بھی ملتی رہے گی پنجن اور جو پرانے سرکاری ملازمین ہیں ان کو پرانے سسٹم کے تحت جو ہے وہ پنجن دی جائے گی البتہ وہ اس نئے سسٹم میں رضا کرانا طور پر شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سکیم جو شروع کی جاری ہے یہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے ہوگی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اس کے بعد دیگر صوبے جو ہے نوہ اس سکیم کو اپنائیں گے سندھ بھی اور بلوچستان میں بھی اور کی پی کے جو ہے وہ already اس سکیم کو جو ہے نافذ ہے ان کے صوبے میں ملازمین اس کے تحت ریٹائر ہوا کریں